مانے رہیم اسلام علیکم یوورز یہ دیکھئے آج میں آپ لوگوں کے لیے یہ والا ڈیزائن لے کر آئی ہوں دو کلر میں میں نے بنایا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں تو بلکل آسان سا ڈیزائن ہے صرف آپ نے اس کو یہ خیال کرنا ہے کہ کتنے خانے بلیک بنانے کتنے خانے ہم نے وائٹ بنانے ویسے یہ ڈیزائن جو ہے یہ گراف کی مدد سے بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن میں نے یہ ویداؤٹ گراف بنایا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے تو میں آپ کو آج سکھاتی ہوں یہ بغیر گراف کے میں نے کس طرح سے بنایا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ شروع میں شروع میں جو ہے یہ بارڈر ہے پھر اس کے بعد دو جو سلائیاں ہیں نا یہ بلیک اون سے میں نے بنائی ہے سیدھی اور الٹی اس کے بعد یہ دیکھئے یہ دو سلائیاں وائٹ اون سے میں نے بنائی ہے سیدھی اور الٹی اور اس کے بعد پھر دو سلائیاں جو ہے یہ بلیک اون سے بنائی ہیں اس کے بعد یہ ڈیزائن یہاں پر سٹارٹ ہوگا لیکن ڈیزائن سے پہلے دیکھیں یہ دو سلائیاں جو ہیں یہ میں نے وائٹ اون سے بنائی ہے سیدھی اور الٹی اس کے بعد یہ جو تھرڈ رو ہے تو مطلب وائٹ اون سے تھرڈ رو ہے اور اس میں یہ ڈیزائن سٹارٹ ہوا ہے تو اب میں آپ کو اس ڈیزائن سے بنانا سکھاتے ہوں کہ میں نے کس طریقے سے یہ بنانا شروع کیا ہے تو یہ دیکھئے میں نے تھوڑا سا پہلے بارڈر بنائے پھر یہ دو سلائیاں بلیک سے بنائی ہیں دو سلائیاں میں نے وائٹ سے بنائی ہیں پھر یہ دیکھئے دو سلائیاں میں نے پھر بلیک سے بنائی ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے یہ جیسے یہاں پر یہ ڈیزائن سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کے شروع کی دو وائٹ سلائیاں وہ میں نے بنائی ہے اس کے بعد یہ ڈیزائن کی فرسٹ سلائی ہے اور وائٹ اون میں یہ تھرڈ رو ہے اب یہ اس طرح سے بنے گی یہ دیکھئے یہ اس طرح سے ہے ایک کھانا کھانا ہے اور تین خانے وائٹ ہیں ٹھیک ہے ون بلیک تری وائٹ ون بلیک تری وائٹ اس طرح سے یہ اب بنے گا پہلی جو رو ہے ڈیزائن کی جو فرسٹ رو ہے دیکھیں یہ تین خانے جو ہیں اس میں سیدھے بنیں گے سلائی تو ساری سلائیاں سیدھے الٹی ہی ہیں لیکن یہ کہ اس میں صرف آپ نے کلر کی ترتیب ذرا بدلنی ہے تو تین خانے جو ہیں یہ وائٹون سے اس کے بعد ایک خانہ جو ہے یہ بلیک سے پھر دیکھیں تین وائٹ پوری سلائیسی طرح سے بنے گی تین وائٹ اور ایک بلیک تین خانے وائٹ ایک خانے بلیک لازٹ میں کھانا پچھی ہے تو یہ بلیک بنے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ڈیزائن کی یہ فرسٹ رو کمپلیٹ ہو گئی اب دیکھیں جو سیکنڈ رو ہے اس میں یہ جو ہم نے بلیک جو خانہ ہے اس کے سائیڈ میں یہ والا بھی بلیک بنے گا اور وہ والا بھی بلیک بنے گا ٹھیک ہے تو اب بھی اگلی سلائیس طرح سے بنے گی ایک وائٹ ایک بلیک ایک وائٹ اور ایک بلیک ٹھیک ہے اس میں دیکھیں یہ جو یہ جو بلیک ہے نا اس کے سائیڈ والا بلیک بنے گا اور یہ والا سائیڈ والا بھی بلیک بنے گا اور یہ جو ہے وائٹ بنے گا تو پھر اس طرح سے دیکھیں یہ بلیک یہ وائٹ یہ بلیک اور یہ پہلا خانہ جو ہے یہ وائٹ بنے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ پوری سلائیس طرح سے بنے گی کہ ایک خانہ وائٹ اور ایک خانہ بلیک ایک وائٹ ایک بلک ایک بلک اب دیکھئے یہ سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو گئے اب یہ جو تھرڈ رو ہے اس میں دیکھئے یہ جو دو بلیک کے جو بیچ والا خانہ ہے یہ بلیک بنے گا اور یہ جو تین خانے ہیں یہ وائٹ بنے گا اب یہ سلائب اس طرح سے ہوگی کہ یہ تین وائٹ ایک بلیک پھر تین وائٹ اور ایک بلیک اب یہ دیکھئے یہ تین تو ہم نے وائٹ بنانے یہ بلیک بنے گا تو پہلا جو خانہ ہے اس کو ہم وائٹ بنا لیتے ہیں پہلا خانہ وائٹ نہیں بلکہ دیکھئے یہ والا جو ہے ہاں ٹھیک ہے اب یہ والا جو ہے یہ ایک خانہ جو ہے یہ بن جائے گا بلیک پھر اس کے بعد تین خانے جو ہے یہ بنیں گے وائٹ بس اس کے بعد پوری سلائے اس طرح سے کہ ایک خانہ بلیک اور تین خانے وائٹ پوری سلائے یہ اب اس طرح سے بن جائے گی تین خانے وائٹ اور ایک خانہ بلیک یہ اس ڈیزائن کی تھرڈ رو ہے تیسری سلائے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب یہ اس طرح سے یہ بن گیا ٹھیک ہے اب دیکھئے اس کے بعد ہم نے کیا بنانا ہے یہ والی جو یہ ڈیزائن ہے یہ تو بن گیا نا اب ہم نے یہ والا بنانا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے ہے تین وائٹ اور ون بلیک اب یہ جو بلیک خانہ ہے نا وہ یہاں پر آئے گا اور یہ تین خانے جو ہیں وائٹ بنیں گے اور پہلا یہ والا خانہ جو ہے یہ بلیک بنے گا ٹھیک ہے یہ والی رو اس طرح سے بنے گی کہ ایک خانہ یہ فرسٹ جو ہے یہ بلیک بنے گا پھر اس کے بعد تین خانے یہ وائٹ اور یہ دیکھئے یہ جو سینٹر والا جو خانہ ہے نا یہ بن جائے گا بلیک پھر اس طرح سے ہوگی کہ تین وائٹ ایک بلیک 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 یہ رو کمپلیٹ ہوگئی اب دیکھئے ویور اب اس کے بعد اس طرح سے ہوگا کہ یہ دیکھئے یہ والی رو ہم نے بنا لی ٹھیک ہے اب یہ سینٹر میں جو تین خانے بلیک ہے نا اور ایک خانہ وائٹ اب یہ رو اس طرح سے بنے گی یہ دیکھئے یہ جو ایک خانہ ہے یہ بلیک ہے نا اب ہم نے اس کے اوپر یہ ساتھ والے اور اس کو ملاکہ یہ تین خانے ہم نے بلیک بنانے اور اس کے ساتھ والا جو ہے وہ وائٹ بنے گا تو پہلا جو خانہ ہے اس کو ہم بنا لے تھیں بلیک یہ والا خانہ بن جائے گا وائٹ اور اس کے بعد یہ جو تین خانے ٹھیک ہے ہے یہ تین خانے بنیں گے بلیک پھر یہ پوری جو رو ہے پوری سلائس طرح سے بنے گی کہ ایک وائٹ اور تین بلاک یا دیکھیں یہ تین بلاک اور وان وائٹ یہ پوری سلائس ترس بانے گی آخر کے دو خانے بچ جائیں گے تو دونوں ہم بلاک بنا لیں اب دیکھیں اس کے بعد کی جسلائی آئے گی وہ اس طرح سے آئے گی یہ دیکھیں یہ تین جو بلاک ہیں ان کے اوپر جو ایک ہے یہ بلاک بنے گا باقی یہ تین خانے وائٹ بنیں گے اور یہ پہلا والا جو ہے اس کو بھی ہم بلاک بنا لیں گے یہ بھی اسی طرح سے ہوگا کہ تین وائٹ اور ایک بلاک تو یہ والا جو ہے یہ بلاک بنے گا یہ تین وائٹ اور پہلے والے کو بھی ہم اس طرح سے بلاک بنا لیں گے تین وائٹ اور ایک بلاک پوری سلائستہ سے منا لے تین white white black یہ دیکھیں یہ جب رو کمپلیٹ ہو جائے گی تو دیکھیں اس کے بعد جو ہے نا یہ ڈیزائن اب یہ دیکھئے یہ ڈیزائن یہاں تک بن گیا اب یہ والا جو ہے اس کے اوپر یہ ڈیزائن پھر سے جیسے نیچے بنایا ہے اوپر بھی اسی طرح سے بنے گا تو اس میں اس طرح سے ہوں گے کہ تین خانے white ہیں ایک خانہ black ہے یہ جو center والا یہ black بنے گا اب یہ دیکھئے یہ جو center والا یہ black بنے گا یہ تین white بنے گے یہ black بنے گا اور یہ white بنے گا یہ پہلا خانہ white پھر اس کے بعد ایک خانہ black پھر یہ تین خانے جو ہیں یہ white بنے گا پوری اب اس کے بعد یہ پوری سلائے اس طرح سے ایک خانہ black اور تین خانے white یہ تین خانے white ہوگے اس کے بعد یہ one black پھر یہ تین خانے جو ہیں white بنے گے اور یہ ایک خانہ black بنے گا پوری سلائے اس طرح سے بنے گی تین white ایک black تین white اور ایک black آخر میں دو بچ جائیں گے تو ان دونوں کو white بنا دیں دیکھیں اب یہ دیکھئے اس کے بعد یہ اب یہ جو black ہے نا اس black کے اس سائیڈ والا اور اس سائیڈ والا جو ہے یہ black بنے گا اور یہ جو black ہے یہ white بنے گا اب یہ وہ والی سلائے آگے جس میں ایک خانہ black ایک خانہ white تو یہ white یہ black اور یہ پہلا خانہ جو ہے یہ white بنے گا اس کو ایک white اور ایک black اب یہ پوری سلائے اس طرح سے بنے گی ایک white ایک black ایک خانہ white ایک خانہ black وزید کا یہ دیکھیں اس روح کے کمپلیٹ ہوناک بات دیکھیں اب اس طرح سے ہوگا کہ یہ جو سینٹر والا خانہ ہے نا یہ والا ٹھیک ہے یہ بلیک بنے گا اور اس کے بعد کے جو تین ہے یہ وائٹ بنیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں اس طرح سے ہوگا کہ تین وائٹ اور ایک بلیک ٹھیک ہے یہ والا خانہ جو ہے یہ بلیک ہوگا شروع کے تین خانے جو ہیں یہ وائٹ بنیں گے پھر اس کے بعد یہ پوری سی لائے اسی طرح سے کہ تین وائٹ اور ایک بلیک تین وائٹ اور یہ سینٹر والا جو ہے یہ بلیک ٹھیک ہے تین وائٹ ایک بلیک پورش لائیں گے اس طرح سے بنے گی اس طرح تین وائٹ اور آخر میں پھر ایک یہ جو لاسٹ والا ہے یہ بلیک بن جائے گا اب یہ دیکھئے اب یہ دیزائن جو ہے یہ یہاں تک بن گیا اس کے بعد ہم نے سادھی دو سلائیاں بنانی ہے وائٹ کی ایک الٹی اور ایک سیدھی اس میں کوئی دیزائن نہیں ہوگا یہ دو سلائیاں جو ہیں یہ بلکل الٹی اور سیدھی وائٹ سے بلکل سادھی بنیں گی یہ دو سلائیاں میں بناتی ہوں ایک الٹی اور ایک سیدھی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں جی دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ جو ڈیزائن ہے نا یہ ہمارا یہاں تک بن گیا ہے اس کے بعد جو ہم نے ایک سیدھے اور الٹی یہ وائٹ سے جو دو سادھی سلائیاں بنائی ہیں میں نے دیکھئے وہ دو سلائیاں بھی بنا لی ہیں اب ہم نے یہ والا جو ہے نا یہ دو خانے الٹے اور تین خانے وائٹ جو ہیں یہ والا ہم نے بنانا ہے اور یہ اس طرح سے بنے گا کہ یہ دیکھئے یہ والا جو خانہ ہے نا بیچ میں جو ایک بلیک ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو جا رہا ہے یہ والا اس کے اوپر والا جو خانہ یہ بلیک بنے گا پھر اس کے بعد تین خانے وائٹ اور پھر یہ والا جو خانہ ہے یہ بلیک بنے گا ٹھیک ہے یہ سلائیاں اس طرح سے بنے گے یہ دیکھئے یہ والا خانہ بلیک شروع کے دو خانے جو ہیں یہ وائٹ بنیں گے دیکھئے دو خانے وائٹ اور یہ والا ایک خانہ یہ بلیک پھر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تین ہانے جو ہیں یہ وائٹ بن جائے گی پوری سلائی اس طرح سے بنے گی تین ہانے وائٹ اور ایک ہانہ بلیک ٹھیک ہے یہ اُلٹی سلائی پوری اس طرح سے بن جائے گی آخر میں دیکھیں دو کھانے جو بچ گئے ان میں سے ایک کھانا جو ہے یہ ہم بلیک بنا لیں گے اور جو لاسٹ والا ہے یہ وائٹ بن جائے گا اب اس کے بعد دیکھیں یہ اس ڈیزائن کی لاسٹ رو ہے یہ ہم اس طرح سے بنائیں گے کہ وائٹ کے اوپر وائٹ بنے گا اور یہ جو بلیک کھانا ہے اس کے اوپر بلیک ہی بنے گا مطلب اس میں یہ اس طرح سے ہوگی ایک خانہ بلیک اور تین خانے وائٹ مطلب اسی رو کو ہم نے ریپیٹ کرنی ہے جو اس سے پہلے ہم نے بنائی تھی ٹھیک ہے ایک خانہ جو ہے وہ بلیک بنے گا اور یہ تین خانے جو ہے یہ وائٹ بن جائیں گے اور اس کے بعد یہ جو ڈیزائن ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ڈیزائن اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو اپنے کوئی بھی سویٹر آپ نے بنانا ہے کوئی بھی پروجیکٹ ہے تو آپ اس میں بارڈر کے فوراں بعد بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو پھر آگے بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں اور کسی بھی سویٹر پر آپ ڈال سکتے ہیں بچوں کی سویٹر پر ڈالیں بڑوں کی سویٹر پر لیڈیز کہیں پر بھی اور کسی بھی دو اچھے سے کلر کی کنٹراسٹ پر آپ اس کو بنا سکتے ہیں بہت زیادہ آسان اور بہت زیادہ خوبصوری ڈیزائن ہے یہ دیکھئے ہیں اس طرح سے یہ جو ایک بار کمپلیٹ ہو گیا میں نے جو منیا ہے تو میں نے دیکھئے میں نے اس کے دیزائن کو پھر ریپیٹ نہیں کیا میں نے اس کو یہاں پہ بارڈر کے بعد فورا یہ ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے پورا جو ہے وائٹ بنایا ہے اور یہ جو سویٹر میں بنا رہی ہوں نا یہ میں اپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں یہ سویٹر بھی نہوں گے ابھی میں نے اس کا 40 برزر سے بارڈمنے میں بناوں اگر اس نے اس نے سے لگے گا تو امید کرتی ہوں کہ یہ ڈیزائن آپ کو پسند آئے گا اور میری پچھلی ویڈیوز کی طرح آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ